السلام علیکم ایبریون کیسے ہیں سب میں نے سوچا کافی کرونا کی وجہ سے سب گھر پر ہے تو میں بھی گھر پر ہوں لیکن میرے پاس کافی زیادہ کام چل رہا ہے بکوز میرا کام ایسا ہے ایرورٹائزنگ میں ایسا ہی کام ہوتا ہے سروس پروائیڈر کا یا میری جیسی سروس پروائیڈر کا یہ فائدہ رہتا ہے کہ آپ گھر سے بھی کام کر سکتے ہیں تو ایتنا کوئی مسئلہ نہیں انفیکٹ بہت زیادہ بیزی چل رہا ہوں سیلری بھی مل رہی ہے جو ملتی ہے بکوز میرا کام چل رہا ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا کام نہیں چل رہا ہے یہ انفرشنیٹ اب اس میں سب سے زیادہ جو پرابلم ہے جن کا کام نہیں چل رہا ہے اور اسپیشل جو ڈیلی ویجز والے ہیں ان کو پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ان کے بعد ایک تو کھانے پینے کو ہم لوگ فوکس کرتے رہے تھے کھانے پینے کو تو نہیں لیکن ان کے اور بہت سارے مسئلہ ہیں اچھا یہ ویڈیو میں اس لیے بھی بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے ابھی ابھی کسی کی کال آئی دی کسی کو میں جانتا ہوں جن کی کال آئی تھی اور وہ کیونکہ رینٹ کے گھر پہ رہتے ہیں اور ان کے اور جو دوسرے خرچے ہیں یوٹیلیٹیز وغیرہ کے سو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ ایف آئی کن ہیلپ دیم آؤٹ اب میں دیکھوں گا جو بھی میں ہیلپ کر سکتا ہوں لیکن بیسکلی مجھے ان کی کال سے یہ اندازہ ہوا کہ ہم لوگ جو بار بار جو چاہے جتنی بھی فاؤنڈیشنز جو چل رہی چاہے سیلانی ویل فیر والے ہیں چاہے اور دوسرے لوگ ہیں جو یہ لوگ جو مدد کر رہے ہیں لوگوں کی وہ یوٹیلی کھانے پر کر رہے ہیں کہ کھانا ان کو دے رہے ہیں کھانا کھلا رہے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے لیکن ایک اور چیز جس پر ہم لوگ میرا خیال سے اتنے زیادہ فوکس نہیں کر رہے ہیں یا ہائلائٹ نہیں ہو رہا ہے میڈیا پر کہ لوگوں صرف کھانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو ایک تو روزگار کی ضرورت ہے پہلی ایک چیز صحیح یہ سیکنڈلی لوگوں کو جو ہے اپنی یوٹیلیٹی بلز پے کرنے کے لیے یا اگر رینڈ کے گھر پر رہ رہے ہیں تو رینڈ پے کرنے کے لیے پیسو کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور بہت سے ایسے سفید پوش لوگ ہیں ہائٹ کولر جوبز جو کرتے ہیں جو کہ مطلب کم سیلریز ان کو ملتی ہیں یا اگر وہ ریگلر جاتے ہیں تو ریگلر سیلریز ملتی ہیں ریگلر ویجز ملتی ہیں تو وہ بیچارے تو مانگ بھی نہیں سکتے بکوز ان کی ظاہر ہے وہ مطلب جسے بولتے ہیں کہ کوئی ٹرینڈ بیگرز نہیں ہیں وہ بس ان کو ضرورت پڑھ لی ہے لیکن وہ کسی سے کہہ نہیں پاتے بیچارے تو میرا خیال سے صرف جو لوگ یہ اچھے کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کھانا پہنچا رہے ہیں کھانا آپ ضرور پہنچائیں لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس کی جو نیڈ ہے اس کو وہ پہنچائیں اگر ایک گھر ہے اور ایک گھر پہ پانچ لوگ کھانا لے کر جا رہے ہیں تو پراببلی ان کو پانچ لوگوں کی کھانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو صرف ایک بندہ اگر کھانا پہنچا رہے ہیں تو that's enough لیکن باقی چار لوگ ان کو اگر پانچ ماہ سو روپے بھی دے دیتے ہیں جس سے ان کے بجلی کا بل پے ہو جائے یا ان کے گیس کا بل پے ہو جائے یا ان کا کوئی اور مسئلہ ہے اگر رینٹ وہ پے کر رہے ہیں وہ رینٹ پے کر سکیں اس قسم کی چیزیں ہو جائیں تو بیسیکلی سسٹیمیٹیکلی اگر کر سکتے ہیں جو لوگ تو بہت اچھی بات ہے اگر جیسے فار ایک ہی فاؤنڈیشن کے تھرو اگر صرف کھانے ہی جا رہے تو کھانے کے بجائے اور بھی چیزیں جو ہو سکتی ہیں وہ بھی ہو جائیں اور فاؤنڈیشنز تو اپنا کام کر رہی ہیں لیکن انڈیویجیلی بھی اگر آپ جیسے میں ہو گیا آپ ہو گئے آپ کے آس پاس اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ایسے لوگ ہیں آپ کے گھر پہ کام کرنے والی اگر آتی میڈ آتی ہے یا آپ کا چوکی دار ہیں یا اگر آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی کاری صاحب یا کوئی آتے ہیں یا اس قسم کے اور کوئی لوگ اگر آپ جن کو جانتے ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور جس چیز کی ضرورت ہے ان کو ان کو وہ چیز دیں صحیح رہا دین کہ آپ روڈ پہ چل رہے ہیں اور کسی بھی انون آدمی کو کسی بھی انون انسان کو کچھ بھی آپ پانچ سو روپے پکڑا دیں یا ہزار روپے پکڑا دیں اٹس بیٹر کہ آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں کہ ان لوگوں کسی چیز کی ضرورت ہے کھانے کی ضرورت ہے بجلی کا بل پے کرنے کی ضرورت ہے پانی کا بل پے کرنے کی ضرورت ہے گیس کا بل پے کرنے کی ضرورت ہے یا کرایا ان کا پے ہونا ہے اور کتنا پے ہونا ہے تو ضروری نہیں کہ سارا آپ خود ہی کریں فور اگر کوئی کہتا ہے کہ پانچ سو روپے مجھے کرایا پے کرنا ہے یا پانچ سو روپے کا بجلی کا بل آیا ہوا ہے تو مطلب پانچ سو لوگ دس لوگ مل کر پانچ پانچ سو روپے نکال کر دے تھے ایک مہینے کی بات ہے صحیح ہے ایک مہینے کا ان کا بل پے ہو جائے گا یا رینڈ پے ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہوفیلی کرونا کی وجہ سے جب یہ سیچویشن صحیح ہوگی تو پھر ان کا جو روزگار چلتا ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا صحیح ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس پہ اپنے آس پاس بھی تھوڑا خیال رکھیں کہ جو لوگ ہیں ان کی کس طرح مدد کی جا سکتی ہے اور خود ہی مطلب رادہ دن دیپینڈنگ آن دی گورمنٹ یا فاؤنڈیشنز پر اور یا پھر سڑکوں پہ لوگوں کو دینے کے بجائے خود ہی کوشش کریں کہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کر اور تین چار پانچ لوگ مل ملا کر جو محلے والے جو ہیں اور وہ ان کو سپورٹ کر دیں وہ زیادہ بہتر رہے گا تاکہ جو اس طرح کے جو سٹرگل کر رہے ہیں جس طرح لوگ اور آج کل کے زمانے میں آج کل کے مطلب لائک ٹین فیفٹین ڈیز میں جو ہوا ہے اس وقت ایکانومی کا حال اور جس طرح لوگوں کا روزگار بند ہوا ہے تو ان کی مدد ہو جائے کیونکہ بہت سے بہت سے انفرشنٹلی کمپنیز بھی ایسی ہیں جو کہ اچھی کمپنیز کی اگر میں بات کروں ایک کمپنی کا مجھے پتہ چلا تھا تو انہوں نے بھی سیلریز اپنی جو امپلوئیز جو ان کے ان کی سیلریز ہاف پے کریں گے وہ اپریل کی جو سیلری آئی گی مارش کی تو انہوں نے پوری پے کر دی اپریل کی جو سیلری آئی گی وہ ہاف پے کریں گے اب اگر ساری کمپنیز ایسا کرنا شروع ہو جائیں گے تو آئی ڈونو مطلب کیا کمپنیز کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں گے وہ دو تین ہزا دو تین مہینے کے لیے اپنی امپلوئیز کو فل سیلریز دے سکیں آئی ڈونو ایتنی جو سیونگز ہوتی ہے میرا خال سے ہر کمپنی کے پاس اور اسپیشل جو بڑی کمپنی ہوتی ہے اس کے پاس تو ہوتی ہوتی ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں لوگ کافی سٹرگل کر رہے ہیں صرف لور میڈل کلاس نہیں صرف غریب لوگ نہیں میڈل کلاس بھی سفر کافی زیادہ کر رہی ہے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے جیسا میں نے ابھی بتایا ویڈیو پر تو سب کا خیال کریں اور دیکھیں کہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اسی چیز میرا خال سے اسی طرح کی مدد دی جائے تو زیادہ بہتر ہے تینکیو بیری مچ